وہی کام کرو جو تمہیں کرنا چاہیے نہ کہ وہ جسے تمہارا دل چاہے تقدیر بہت کم تدبیر کا ساتھ دیتی ہے احساس دعوتِ عمل ہے وہ حضرِ راہ ہے جو عامل کو منزلِ مقصود سے ضرور روشناس کرا دیتا ہے دشمن کی بات سے رنجیدہِ خاطر نہیں ہونا چاہیے اگر سج ہے تو قابلِ مشکوری ہے اگر جوٹ ہے تو اس کا وہ خود ذمہ دار ہوگا دوستی میں شبہ زہر ہے اشیاءِ نفس میں سب سے زیادہ نافش ہے جلیل اور قدر سخن ہے اگر اس کی قوت نہ ہو تو کہنے والے سے سننا چاہیے خدا تعالیٰ کی نزدیک افعالِ احکام محتبر ہیں نہ کہ اقوال جو شفت تجھ کو تیرے احیوب سے مطالع کرے اس سے بہتر ہے جو جوٹی تعریف سے تجھ کو مغرور بنائے بخل اور اسراف دونوں ہی بُرے ہیں لیکن اسراف نسبتاً بہتر ہیں کیونکہ اس سے دوسروں کو تو فائدہ پہنچتا ہے ایک بے وقوف نوجوان انتہائی نفیس لباس میں حاضر خدمت ہوا حکیم سیام نے جب اس کا جامعہ نفیس اور کلام سکیم ملائزہ کیا تو فرمایا یا تو اس لباس کو اتار دے ورنہ گفتگو لائے کے لباس کرے انسان کہیں برسوں کے بعد جوان ہوتا ہے لیکن اگر وہ اپنے قوت کو بہتر طریقے سے سرف کرے تو گھنٹوں میں بُڑا یعنی تجربہ کار ہو جاتا ہے حکیم سیاب کو ایک روز کسی نے گالی دی کچھ نہ بھولے تو ایک دوست نے کہا جواب کیوں نہیں دے دے فرمایا کبوتر قوی کی بولی نہیں بول سکتا مرد کا امتحان عورت سے اور عورت کا روپے پیسے سے ہوتا ہے شکایت کا قطعی طور پر موقوف ہونا ناممکن ہے لیکن اپنی طرف سے کوشش کرو کہ کوئی تمہارا شاکی نہ رہے جو شخص ایسا دوست نہیں رکھتا کہ اس کے آگے یعنی اپنے دل کی بات کہے وہ مردم خوار ہیں جو اپنے دل کو کھاتا ہے حیوانات پر بیشتر آفات بے زبانی کی وجہ سے لاحق ہوتی ہیں اور انسان کیلئے نزول بلا زبان کے باعث تمام آزائی جسمانی میں سے زبان سب سے زیادہ نافرمان ہے موسیقی 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 موسیقی